عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینٹ نظم کسان کے مزید چار شیر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت امپورٹن نظم ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انگزیر میں آ جاتی ہے تو آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے اور اس کی تشریح آپ کیجئے گا تو اگلے شیر میں فرماتے ہیں جوش ملی آبادی کہ جلوہِ قدرت کا شاہد حسنِ فطرت کا گواہ ماہ کا دل مہرِ عالم تاب کا نورِ نگاہ کس کو مخاطب ہیں کسان کو مخاطب ہیں بہت آسان شیر ہے مشکل الفاظ کی معنی آپ سن لیجئے جلوہ کہتے ہیں نظارے کو قدرت اللہ کی قدرت شاہد کہتے ہیں گواہ کو حسنِ فطرت یعنی قدرت کا حسن آگے کی لفظ گواہ کا آیا ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہرِ عالم تاب اس میں لفظ ہے اس کے مراد ہے سورج تاب کہتے ہیں روشن کو عالم کہتے ہیں دنیا کو مہرِ عالم تاب یعنی کہ جس کی وجہ سے عالم جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے نورِ نگاہ کہتے ہیں پیارہ پیارہ جب ان کس کو پیارہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آنکھوں کا تارہ اس سے نورِ نگاہ نہیں ہے آنکھوں کا نور تو کسان کو مخاطب ہے کیا کہہ رہے ہیں جلوہِ قدرت کا شاہد آپ ہیڈنگ بھی لگا سکتے ہیں کہ جہوش نے اس میں چار کوالٹیز بیان کی ہیں کسان کی نمبر ون کیا ہے جلوہِ قدرت کا شاہد وہ دیکھتا ہے کہ پروردگار نے کیسے کیسے نظارے ہمارے سامنے لے کے آیا ہے کہ ایک بیج جس کو وہ کسان زمین پر ڈالتا ہے زمین میں ڈالتا ہے اس کے پر محنت کرتا ہے تو وہ بیج پودا نکال لیتا ہے زمین کا سینہ چیر کے باہر نکال آتا ہے تو اس نظارے کا کیا خوبصورت نظارہ ہے کہ کل تک بیج تھا آج پودا بن گیا اس کا گواہ کون ہے اس کا کسان گواہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے پھر حسن فطرت کا گواہ کہ جب وہ پودا بڑا ہو کے کھیت بن جاتا ہے تو کتنا حسین منظر ہوتا ہے اس منظر کو بھی دیکھنے والا کون ہے دیکھنے والا گواہ کہتے ہیں دیکھنے والے کوش آجت کو جو دیکھتا ہے اس کی گواہ ہی دیتا ہے تو وہ بھی خدا کے اس قدرت کے خوبصورت نظارے کا اس حسن فطرت کا کہ خدا نے یہ صلاحیت دی ہے بیج کے اندر کہ وہ سینہ چیر کے زمین کا نکلتا ہے اور زمین میں صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر جب سموچتی ہے تو اس کے اندر کالیٹی پیدا کر دیتی ہے اس کے اندر جان پیدا کر دیتی ہے مردہ زمین زمین بظاہر جو ہے وہ تو نظر آتی ہے مردہ لیکن اس میں خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے زمین بھی خدا نے اس کو ایسی بڑی صلاحیت دی ہے مٹی میں یہ خاصیت ہے وہ چیزوں کو زندہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے زمین کو مردنہ سمجھے وہ بھی زندہ ہے انسان بھی مٹی کا بناوا ہے تو کسان بھی مٹی کا بناوا ہے وہ بھی زندہ ہے اس میں بھی خدا نے یہ صلاحیت دیئے تب ہی تو وہ اس چیزوں کا گواہ ہے پھر فرمایا ماہ کا دل یعنی چاند کا دل ہے یعنی چاند کا دل سے مراد کہتے ہیں بچے مالدائن کے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں کیوں بھئی دل کا ٹکڑا کیا محرِ عالم تاب یعنی سورج بھی کسان سے محبت کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ کسان کی محنت کے گواہ ہیں سورج کے سامنے کسان جو ہے وہ کام کر رہے ہیں چاند کے سامنے وہ کام کر رہے ہیں ابھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاند کیسے گواہ ہے کیا اس کی آنکھیں ہیں سورج کیسے گواہ ہے نہیں جو بھی چیز ہے زمین میں آسمانوں میں خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو خدا نے اس کو تسبیح کی طاقت دی ہے خدا کی تسبیح کی طاقت خدا نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی راز ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چاند بھی اسے محبت کرتا ہے سورج بھی محبت کرتا ہے اور بلکہ کیا محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سورج کا تو وہ نور نگاہ ہے یعنی سورج کی آنکھ کا تارہ ہے یعنی سورج اس کو دیکھتا ہے کہ میری گرمی میں میری دھوپ میں کس قدر عذیت کے اس کے باوجود بھی بقام کر رہا ہے تو اسے وہ اسے پیار ہو جاتا ہے آگے کہتے ہیں کہ قلب آہن جس کے نقشے پاسے ہوتا ہے لوہے کا دل قلب کہتے ہیں لوہے قلب کہتے ہیں دل کو آہن کہتے ہیں لوہے کو نقشے پا پیر کا نشان رقیق نرم شولہ خوہ شولہ برسانے والی خوہ کہتے ہیں عادت کو جنہی ایسی جس میں شولہ برسانے کی عادت ہو جھونکوں کا ہمدم ہوا کا جھونکہ ہمدم ایک ساتھ سانس لینے والا رفیق ساتھی دوست اب سنیں کہ اس میں کیا کالٹی بیان کی اس میں کسان جو ہے ایسی اس کی محنت ہے یعنی نقشے پا جو کہا ہے یا محنت کو کہا ہے کیا یہ کسان زمین پر کام کرتا ہے اس کے پیر کے نقش بنتے ہیں تو زمین جو ہے وہ پتریلی زمین جس کا دل پتھر کا ہے سخت ہے کسان کی محنت سے کیا بڑھ جاتا ہے رقیق نرم پڑھ جاتا ہے جب وہ حل چلاتا ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے شولہ خوہ جھونکوں کا ہمدم گیس کریں شولہ خوہ جھونکے کیا ہے تیز دھوپ کے جھونکے جب ہوا چلتی ہے دھوپ بھی تیز ہو تو ہوا لو بن جاتی ہے گرم لگتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس گرم لو کے اندر بھی کسان کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے جیسے ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی سانس چل رہا ہے تو وہ اس تیز گرم ہوا کے اندر اس کا حمدم ہے ایک ساتھ سانس لیتا ہے اس کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ دھوپ سے فصل پکتی ہے تو اس کو اپنا ہم اس کو تیز کرنوں سے بھاگتے ہیں جبکہ کسان اس کو کیا سمجھتے ہیں اپنا دوست سمجھتا ہے یہ کسان کی محنت کے بارے میں بات کی آگے کیا فرماتے ہیں لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ بو لہر کھاتا ہے رگ خاشاک رگ خاشاک کیا مٹی کی رگیں مٹی کی کوئی رگیں نہیں یہ تشبیح ہے مٹی میں جس کا لہو خون جس کے دل کی آنچ آنچ کہتے ہیں گرمی کو بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے سیلے رنگ بو رنگ بو کا رنگو اور خوشبو کا سہلاب بن جاتی ہے کس کو مخاطب ہے کسان کو کہتی ہے کہ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو اس سے مراد ہوتی ہے کہ خون لگا دیا یعنی فلانے تو اپنا خون سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کھون نکال کے اس میں لگا دیا نہیں بلکہ سخت محنت کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا خون جگر لگا دیا یہاں کہتا ہے کہ کسان اپنی اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنا خون لگا دیتا ہے اور وہ خون ہمیں نظر آتا ہے کہاں نظر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جب حل چلاتا ہے تو اس سخت زمین میں جو قلب آن یعنی زمین کا جو سخت اس کا جو دل ہے اس کو چیر دیتا ہے اور اس میں لہرے پیدا ہو جاتی ہیں ہم دیکھا ہے جب حل چلتی ہے تو ایسے لہر لہر کی طرح ہوتی تو یہ جو حل چلایا ہے یہ اس نے زمین کا سخت چینہ سینہ جو ہے وہ چیر دیا پتھروں والی زمین کا سینہ چیر کے اس میں لہرے پیدا کر دی اور اس کی لہر یہ جو لہرے ہم دیکھ رہے ہیں حل چلاوا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کسان کا خون جگر ہے اس کی محنت ہے اور جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیرے رنگ بو اور وہ اپنے دل سے اتنی محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے اتنی اپنے دل کو جلاتا ہے اس کے اندر دل سے چلانا یہ محاورہ ہے یعنی کہ سخت محنت کرنا تو اس کی دل کی جو گرمی ہے وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ ہرسے میں اس زمین سے جو ایک چٹیل زمین تھی حل چلانے سے لہرے پیدا ہوئیں پھر اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے فصل نکل آتی ہے جس کی رنگ بھی ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو اس کی محنت اس چٹیل زمین کو کیا کر دیتی ہے اس میں رنگ اور خوشبو کا باہر لے کے آجاتی ہے اس کا سیلاب لے کے آجاتی ہے اگلے شیر میں کیا کہتے ہیں دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر اس میں مشکل حفاظ کیا ہے افلاق آسمان باقی سب آسان ہے کہتے ہیں دوڑتی ہے نات کو جس کی نظر افلاق پر نظر دوڑانا آپ کو پتہ ہے محاورہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر مسلسل دیکھنا اسے کہتے ہیں نظر دوڑانا تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت کسان کی جو نظریں ہیں وہ آسمان پر رہتی ہیں کیوں آسمان پر رہتی ہیں پروردگار کے حضور دعا کر رہی ہوتی ہے ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ آخر ہم دعا کرتے ہوئے آنکھوں کو ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں فرمایا کہ تم نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ ہم نے تمہارا رزق آسمان سے نازل کیا چونکہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں رزق لے کے اس لیے ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پروردگار کو حالانکہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں سرہ ابراہیم نے فرمایا میں نے اپنا مو کیا اس کی طرف رخ کیا کہ جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے تو رخ کس کی طرف کیا پروردگار کی طرف نظر تو نہیں آرہا تھا لیکن چونکہ جس طرف دیکھو تو ہی تو ہے فَإِن تَوَلَّو جہاں بھی مغرب پھر جہاں بھی تم مو پھیر ہوگے فَسَمَّ وَجْحُلَّا خدا کا چہرہ پاؤگے خدا کا چہرہ کیا ہے اس کے نظاریں ہیں اس کی آیتیں ہیں اس کی قدرت ہے یہ خدا کا چہرہ ہے دل کی آنکھ سے تو کسان بھی اپنے دل کی آنکھ سے کس کو دیکھ رہا ہے آسمان کی اوپر کس کو پکارنے کے لیے رات کو وہ دعا کرتا ہے خدا سے کہ پروردگار جو میں نے دن کی محنت کی ہے پروردگار اس کو رنگ لے کیا میری فصل بہتری نوئے تو کشائر کہتا ہے کہ رات کی وقت خدا سے منعجات کرتا ہے کہ اس کی محنت کے اندر اس کے اندر وہ اثر پیدا کریں اس کی محنت کامیاب ہو جائے رات کو وہ یہ دعا کرتا ہے اور دن کو کیا ہوتا ہے دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر نبز یہ نبز نبز ڈاکٹر جو چیک کرتا ہے نبز خاک کیا یعنی خاک کے اندر وہ انگلیاں استعمال کر کے دیکھتا ہے کہ کیا میری مٹی اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ میری اچھی فصل پیدا کرے گی یا اس میں اور محنت ضروری ہے یعنی دن کے وقت وہ مٹی سے کھیلتا رہتا ہے مٹی کی نبز بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ مٹی اس قابل ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی یہ کسان کی عظیم محنت کے اوپر جوش ملی آبادی کی خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس نظم کو اختتاب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ